بھارت میں پانچ زار سال سے ایک رہسے لگاتار قائم ہے رہسے یہ کہ کیا مہ بھارت کا یدھا اشوت تھامہ زندہ ہے دیش کے بہت سے شہروں میں اشوت تھامہ کی موجودگی کے دعوے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اشوت تھامہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تمام پولس تھانوں میں باقاعدہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے ہماری ٹیم بھی لمبے وقت سے اس رہسے کو سلجھانے میں جھٹی ہے کچھ وقت پہلے مدھ پردیش میں اسیرگڑھ کے قلعے میں ہم نے پڑتال بھی کی تھی ہمیں کچھ حیران کر دینے والی تصویریں تو ملی تھی لیکن اشوت تھامہ زندہ ہے ایسا کوئی ثبوت نہیں دکھا تھا لیکن کچھ روز پہلے اتر پردیش کے کچھ لوگوں نے ہم سے سمپر کیا کہا کہ سیتاپور کے پاس ایک گاؤں ہیں جہاں ان دنوں ایک رہسمہ شخص دکھائی دے رہا ہے شروعات میں ہمیں لگا کہ شاید یہ لوگ بھی کسی وہم کا شکار ہوں گے لیکن پھر ہمیں کچھ تصویریں دکھائیں گے ایسی تصویریں جنہیں دیکھ کر اس گاؤں میں جانا ضروری ہو گیا اور وہاں جو ملا وہ لا جواب کر دینے والا تھا یہاں اسو ستھاما نے ہی مندر کی ستھاپنا کی ستھاپنا کی اور آج بھی اسو ستھاما ہی اس کی پوجا کرتے ہیں مرجن پردیش میں مندر پڑتا ہے اسو ستھاما وہاں جاتا ہے پوجن کرتا ہے اور ایسے ہی ستھانوں کو اس نے چینیت کیا ہے جہاں پر منوشی جلدی پہنچنا سکے ایسی ہی جگہ پر اسو ستھاما پوجن کرنے کے لیے جاتا ہے اس بار پالا کیول دعوے اور کہانیوں سے نہیں پڑا اس بار تو چمتکار دیکھنے والوں سے بھی سامنا ہوا خوب گواراوگار آدمی رہا ہے بار رہا ہے چپید لمبے بار رہا ہے میروہ تکا اور کیسا تکڑا تھا؟ خوب تکڑی تکڑی رہا ہے مالومہ خوب لمبی لمبی تا ہم کہ نہیں تنا بڑا آدمی ہم کبھی دیکھنے ہمارے ہم درائے گئے نہیں ادھر گیٹ سے جائیں گے اور جب آئیں گے تو ادھر سے اتلیں اتر کے جائیں گے جب تب ادھر والے کے لیے جس نے خود دیکھ لیا تو دیکھ لیا جو اس انجان سائے کو دیکھنے کی زد پر آڑا وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گیا جب وہ باہر نکل رہا تھا یہ اندر کو چڑھ رہے تھے مندر کو بس اسی جھرپورٹ میں ان کے لگی وہ ہوا نیچے آ گئے وہ اسی سے وہ ان کا یہ پورا آدھا سریر جو تھا بکلانگ ہو گئے تھے اسی سے دورہ آنے لگا تھا اسی وجہ سے یہ ہی ہم لوگ سنتے تھے وہاں سے پھر اٹھایا گیا گھر پہ لائیا گیا دوائی ہوای بہت بھئی لیکن کافی دن وہ چلے نہیں بس سال دو سال کھٹیے پہ پڑے رہے اس کے بعد ان کے ڈیٹھ ہو گئے ایک کہانی جسے پوری دنیا فسانہ مانتی ہے لیکن اس گاؤں کے لوگ اسے حقیقت کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اشوت تھاما کو دیکھا ہے کتنا زمانہ آگے بڑھ گیا تو تب بھی اب بھی مانتے ہیں آپ اس بات کو بلکل مانتے ہیں جو بڑھے بڑھے بتائیں گے وہ ہی تو ہم لوگ مانیں گے جب ہم نے آنکھوں کے سامنے جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہے تو اس کو تو مانیں گے ہم جرور مہابارت کا ایک مہان یودہ جو کہنے کو عمر ہے ایک ایسا یودہ جسے سزا کے طور پر ایک شراب ملا کہ آپ نرجنون میں گھومتے رہو اور اتنی بری حالت میں گھومتے رہو کہ کوئی آپ کی مدد نہ کرے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات کر رہا ہوں اشوت تھاما کیا اشوت تھاما کی کہانیاں ہندوستان کے کئی حصوں میں سننے کو ملتی ہیں اور آج ہم کو جو کہانی پتا چلی ہے اس کا علاقہ ہے سیتا پور اور سیتا پور ہم جا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر اشوت تھاما کی اس داستان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ اس بار دعویٰ بڑا بھی تھا اور خطرناک بھی جس کی پرتال میں ہم دھام میں رات بھر رکے کسی ویگیانے کی انتر کے بجائے چوبیز گھنٹے خود نگاہ رکھی پانی کی آواز ہے نا ایسا لگ رہا ہے کوئی نہا رہا ہے ایک انجان سائے سے بھی سامنا ہوا کچھ انہونی گھٹناوں سے بھی پالا پڑا اور ان سب کے بعد صبح جب دروازہ کھلا اس سے آگے جاننے کے لیے آپ کو کہانی شروع سے دیکھنی ہوگی یعنی سیتاپور کے سفر کی شروعات سے لیکن ہماری منزل سیتاپور نہیں بلکہ پساواں گاؤ تھا جہاں مہادیو کے ایک مندر میں اشوت تھاما کے آنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس جگہ سے خوف کی ایک نہیں کئی کہانیاں جڑتی ہیں گاؤں میں پہنچ کر ہم نے سب سے پہلے اس دھانیے پترکار سے ملاقات کی جس کی خبر ہمیں یہاں تک تھیچ لائی تھی تو اکلیہ جی آپ کے بہت سارے لیکھ میں نے پڑھے جس میں آپ نے یہ لکھا اس مندر کے بارے میں تو آپ کو کیسے جانکاری ملی اس مندر کے بارے میں یہ سر ہم چھتری ہیں تو ہم کو تو یہ شروع پتا ہے جب سے ہم جانکار ہوئے ہیں ہم لوگ سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی دروی سکتی آتی ہے پہلے مورتی پوجا کرتی ہے اس کے سامنے کوئی اور نہیں لگتا ہے تو آپ تو خود پترکار ہیں اور سارا کچھ انفرمیشن رکھتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات مطلب اشوات تھامہ اب اس زمانے میں کہاں ہوگا ہمارے یہاں پندی جی تھے ویسونترت جی وہ پندی جی وہاں پڑھتے تھے اور یوگی پندی تھے انہوں نے کہا کہ ہم پہلے مورتی پوجیں گے لیکن وہ نہ آئے تو پتا چلا کہ وہاں پہ ان کے پہلے کوئی نہ آنے لگا تو جب وہاں مندر پہنچے تو مورتی پوجی بھی ملی اور پھر ان کو اٹھا کے کوئی اس نے پھینک دیا یا ہوا لگی یا کس طرح مطلب وہاں گیر گئے تو اس طرح پانکتہ ہو گئے ویکلانگ ہو گئے اور اس کے بعد 25-30 سال پھورو مورتی پوجی ہو گئے اس بات کو سننے کے بعد ہم اس مندر کی طرف بڑھ چلیں اور کچھ ہی منٹ بعد ہم مہادیو کے اس مندر میں تھے یہ دھام اتنا پرانا نہیں تھا جتنا پرانا دعوی اس سے جڑا ہے مندر کے آگے گومتی ندی بہتی ہے اور پیچھے جنگل ہے جو بہت گھنا تو نہیں ہے لیکن رات میں یہاں سے جنگلی جانوروں کی آواز ضرور سنائی دیتی یہ مندر یہاں کب سے ہے کس نے بنایا کسی کو کچھ نہیں پتا سب یہی کہتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بھی ہے سب اشوت تھاما کا ہے یہاں مطلب ہمارے یہاں کہتے ہیں پور برز لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کی اس تھاپنا اسو ستھاما نہیں کی تھی آج بھی اس کی پوڑا ارچنا جو بھی کرتے ہیں وہ اسو ستھاما ہی آکے اپنی پوڑا کرتے ہیں آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ کب کیا ہے کہاں کس نے کی ہے کس سمیہ کی ہے یہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے مندر کا علاقہ سنسان تھا پوڑا کرنے والے بھی گنے چنے تھے لیکن جتنے بھی تھے سب کی زبان پر پانچ ہزار سال پرانے مہا بھارت کے اس کردار کا ہی نام تھا آپ سام کو مندر ساپ کر دیجئے ساپ کر کے اس کو بند کر دیجئے اور اگر آپ کہہ دیں کہ میں صبح پوڑا کروں گا تو آپ کو اس پر پھولپتی چڑھے ہوئے ملیں گے مطلب کتنی بھی جلدی آ جائے کتنی بھی جلدی آؤں آپ بارہ بجے کے بعد مطلب بارہ بجے کے بعد میں جب بھی آپ چاہو گے کہ دو بجے آئے ہم تو آپ کو پوڑا کی ہوئے ملے گی تین بجے آؤ چار بجے آؤں بارہ بجے دعوے کے مطابق بارہ بجتے ہی اشوت تھاما جنگل کے راستے آتا ہے گومتی ندی میں ڈھکی لگاتا ہے پھر مندر میں شیولنگ کی سب سے پہلے پوجا کر کے اچانک کہیں غائب ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ چمتکار اس دھام میں صدیوں سے ہو رہا ہے لیکن آج تک کسی نے نہیں دیکھا پھر ہم نے کہا کہ جب دیکھا ہی نہیں تو یہ کیسے پتا کہ وہ اشوت تھاما ہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گاؤں والا آ جاتا ہو ادھر مچھوارے ہیں وہ آ جاتے ہو مرات میں اور لگتا ہو کہ اشوت تھاما آ رہا ہے نہیں نہیں یہ سب نہیں ہے آتے ہیں وہ ہیں امر ہے نا تھاما تو امر ہے آج بھی امر ہے لیکن وہ پوجین کرنے یہاں آتے ہیں جنور آتے ہیں یہ تفو بھومی ہے پراچین ہے یہ مندر پراچین ہے اس کی گواہی تو یہ شیولنگ بھی دیتے ہیں جو کافی جین اوستہ میں لیکن کیول اسی قدم پر اس مندر کو اس جگہ کو مہا بھارتکال سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے میں نے بہت سارے لوگوں سے آسپاس کے علاقے میں بات کیا اور پتہ یہ چلا کہ ایک وقت پہلے تھا کہ یہ بلکل جنگل ہوا کرتا تھا ندی جو گومتی اب مندر سے تھوڑی دور ہو چکی ہے وہ بلکل یہیں پہ بہا کرتی تھی یہ مندر ایک طرح سے سمجھئے جنگل اور ندی کے بیچوں بیچ میں اسطح پتہ کوئی بھی یہاں پر آتا جاتا نہیں تھا سوئیوں سال تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پر ایک مندر ہے اور لوگوں نے جب آنا جانا شروع کیا تھوڑے راستے فہام ہوئے آسان ہوئے لوگ یہاں سے گزرنے لگے تب اس مندر کے بارے میں پتہ چلا پوجہ ارچنا شروع ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی ایک لمبے وقت تک نہ کوئی یہاں پر رکھتا تھا نہ کسی کو یہاں پر رہنے کی اجازت تھی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ جنگل کے بیچ بیچ یہ مندر بنایا کس نے اور یہی سے کہانی شروع ہی اشوت تھاما کی بہت سو لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ علاقہ وہ ہے جہاں پر پانڈو نے سادھنا کی تھی اور پانڈو نے اس جگہ پر سادھنا کر کے یہ شیولنگ ستھاپت کیے پانچ شیولنگ پانڈو کے اور چھٹا شیولنگ اشوت تھاما یہ جو تیرتھ ہے نیمی شارن یہ تیرتھوں کا راجہ مانا گیا اس لئے گوشامی جی نے لکھا تیرتھ ور نیمی شوکھا تھا آتی پونی تشادہ کشی دیداد پانڈو نے بھی اس تیرتھ میں آ کر کے یہاں پر تپسیا کیا تھا اور آنے کے بعد یہاں تپسیا کیا تو یہاں بارہ ورس تک انہوں نے تپسیا کیا تھا کہ شومتی اموشیا پڑ جائے تو وہ اشنان کر لیں پر بارہ ورس تک شومتی اموشیا نہیں پڑے تھی تو انہوں نے سراب دے دیا تھا لیکن ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی دیش کے دوسرے حصوں میں بھی اشوت تھاما کو دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے مدد پردیش کے اسیرگڑ قلے کی پرتال تو ہم کر بھی چکے ہیں اس دوران ہمیں پتا چلا تھا کہ اشوت تھاما کو اتراخن پنجاب گجرات کرناٹک اور مدد پردیش کے ساتھ اتر پردیش کے جنگلوں میں دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے اب ایک ہی اشوت تھاما ایک ساتھ اتنی جگوں پر کیسے دیکھ سکتا ہے دیش کے کئی کونوں سے دعویٰ ہوتے ہیں کہ اشوت تھاما اس مندر میں آتا اشوت تھاما اس مندر میں آتا وہ سب مندروں میں کیسے پجا سکتا ہے دیکھئے ایسا ہے منوش کے لیے کہیں جانا آنا ہوتا ہے تو وہ گاڑی کا پیروں کا استعمال کرتا ہے لیکن یہ دیویا شکتی ہیں دیویا شکتی جو ہوتی ہیں وہ من کی بھی گتی سے تیج چلنے والی ہوتی ہیں اس لیے اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے اس نے سوچا کہ ہم وہاں پہنچ جائیں اور وہ وہاں پہنچ گیا کیونکہ وہ سکتیاں ہیں ان سب کے بیچ ایک بات ایسی ہے جو اس مندر اور اس جگہ کو کسی چمتکار سے جوڑنے میں اہم کردار نے بہاتی ہے اور وہ ہے مندر کے سامنے بہنے والی گومتی ندی یہاں پر اس ندی کا جو ڈائریکشن ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں بوٹ ہم نے مانگ آئی ہے اور بوٹ سے چلیں گے چلو بھائی یہ پیچ جو ہے ندی کا وہ اتر واہینی ہے مطلب اتر دشا کی طرف پانی بہتا ہے وچھ اس سرپرائزن کیونکہ آپ اگر دوسری ندیوں کو دیکھیں گے تو وہ ڈائریکشن دوسرا ہوتا ہے اور یہاں پر ندی کے اس پیچ میں اتر کی طرف پانی بہنا ایک بہت ہی عجیب چیز ہے عمومن ایسا نہیں ہوتا ہمارے ملک کی جتنی بھی ندیاں ہیں دوسری بات میں نے لوگوں سے جو بات کی وہ یہ پتا چلا کہ بہت سارے پیچز ایسے رہے ہیں بہت سارا پیریٹ وقفہ ایسا رہا ہے جب پانی بلکل نہیں پڑا برسات نہیں ہوئی اور علاقے میں سوکھا رہا لیکن ندی کے اس حصے میں ہمیشہ پانی موجود رہا چلیے ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ اشوت تھما یہاں آتا ہے تو کیا کسی نے اسے اپنی آنکھوں سے ساکشات دیکھا ہے کیا اس چمتکار کا کوئی چشمدید ہے ندی کا وہ کون سا حصہ تھا جہاں پہ آپ نے دیکھا یہ بیش میں وہ پھول دیکھا وہ اوپر رہا ہی ہم اوپر سے دیکھتا بابا جی نہ ہی رہا پہلے تو ہمیں شوئ تھا شوئ سے ہمارے ایک دم اسے سپنے ملوم ہوتے کوئی آئے رہا ہوا پاؤن چل رہا ہوا چل رہا ہوا چل رہا بیٹے آپ جب آپ مندر میں سو رہی تھیں اور تب آپ کو لگا کہ بہت تیز ہوا چلی ہے تو آپ جاگ گئیں پھر آپ نے مندر سے دیکھا تو یہاں ندی میں آپ کو ایک آدمی نہ ہاتا ہوا دکھائی دیا کہ اس طرح کا آدمی تھا لمبا چوڑا تھا خوب لمبی رہا ہے لمبی لمبی اب بار تھا تو بار ہم کہ نہیں بار بار کیا لمبے لمبے بار تھے بار لمبے لمبے تھے اب پورا شریل آئیسے ہی رہائیں ایک خالی آوسہ تھا کاندے پر ڈالا سفید کلر کا کپڑا ڈالے ہوتے اور جاتی ہے مندر پر اور اپنا اندر دیکھے پھول چڑا اور ماتھا ٹکا پھر ملوں سے ہوا ٹکا ایسی نکسا ہم نے دیکھا ہے لیکن یہ نہیں ملوں جیسے سفید بستر میں آتے ہیں جب بھی آتے ہیں پورے اوپر سے نیچے لے کر سفید بستر میں اچھا ہاں اور آکے وہ پوجا کر کے اور ادھر گیٹ سے جائیں گے اور جب آئیں گے تو ادھر سے اتر لیں اتر کے جائیں گے جب تب ادھر والی کرنے تو آپ نے دیکھا پھر وہ ہاں دیکھا میں کڑاؤں کی آواز سنیں تو وہ باہر نکل کر آئے تب آپ نے دیکھا کہ وہ ایک لمبا چوہاں ہاں بھاری بھڑکم آج جن ہے وہ جاتا ہے مندر پہ آتا ہے پوجا کرنا اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو جانے انجانے اس سائے سے ٹکرا گئے تھے لیکن ایک کہانی اس جگہ کو اور خوفناک بنا دیتی ہے کہتے ہیں جو بھی اس سائے کو دیکھنے کی زد پر اڑا وہ گال کے گال میں سما گیا میں اس وقت پساوہ گاؤں میں موجود ہوں اور اس گاؤں میں آپ کسی سے بھی اشوت تھاما کے بارے میں پوچھیں گے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو گاؤں کے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائے گا جس نے اشوت تھاما کو خود اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے لیکن یہ آج کی نہیں ہے 25 سال پرانا قصہ ہے لیکن یہ قصہ آج بھی گاؤں کے اور اس شخص کے گھر والوں کے ذہن میں پوری طرح سے پیوست ہے ایک ایک بات یاد ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا کیا ہے پوری کہانی آئیے سناتے ہیں تو پساوہ گاؤں میں بشندت دکشت جی کے گھر پہ ہیں ان کو ایکسپائر ہوئے قریباً 25 سال بیچ چکے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس مندر میں اور ماننے تا یہ ہی ہے کہ اس مندر میں انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کے بعد ان کا آدھے شریر نے کام کرنا بند کر دیا کئی سال بستر پر رہے اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی 25 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے اور اس سے بھی کئی سال پہلے کا واقع ہے ساویتری جی ہمارے ساتھ ہیں ان کی پتری سو سال کی عمر ہے سو سال سے بھی زیادہ یہ بتائیے کہ انہوں نے کیا سوچا تھا کہ سب سے پہلے پوجا وہ کریں گے سوچا تھا بتائیے پوری بات بتائیے یہاں سوچے نہیں پہنے آتھ دیکھیں کہ ہم پوجا کے جائے دیکھیں پوجی ملتی کہ بیسی ملتی تو بارہ بجے ملتی تہی کہ ہی لگے اب ہے تو برہ بجے ہیں تو کہیں تو کہ یہ بارہ بجے نہا ہی لگے جائے جب نہا ہی لگے جائے تو جو جو جل رہے تو بھندار باہر ہوئے گر 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 پانی میں ندی کے پانی میں جو گومتی ندی کا پانی ہے اس میں بہت آواز آنے لگی جہاں نہاتے ہیں گھاٹ پہ پہ وہی دیرانے نہیں دیرانے نہیں پھر کیا ہوا پھر پانی لگے جلو کپڑا پہنے لگے جو آئے پوجا کریں مندر کہیں اور جب وہ باہر نکل رہا تھا یہ اندر کو چڑھ رہے تھے مندر کو بس اسی جھرپورد میں ان کے لگی وہ ہوا نیچے آگئے وہ بس سال دو سال کھٹیے پہ پڑے رہے اس کے بعد اس کے بعد یہ کہانی سن کر ہم حیرت میں تھے کہ ایسا بھی کسی کے ساتھ ہوسکتا ہے حقیقت اور فسانے کے تانے بانے میں الجھے ہم مندر کی طرف پڑھتے جا رہے تھے شام ہونے سے پہلے مندر پہنچنا تھا پرتال کی کئی تیاریاں کرنی تھی ابھی مندر کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ایک حرکت نے ہمیں چونکا کر رکھ دیا متوکتا ہے یہ کون آدمی آگیا بھائیا یہ گاڑی کے سامنے ہوں ہاں بائی صاحب بازجی بلائی رہے ہیں سد بابا آپ گہیں بلائی رہے ہیں سد بابا بلا رہے ہیں ہاں تو سد بابا کو کیسے پتہ کہ میں یہاں پر ہوں اب بھائے بلائی رہہاں سد بابا ہوں آپ نے آپ سدر کہیں کوئی سد بابا بلا رہے ہیں کیوں بلا رہے ہیں آو جی دکھاؤ کیا بات ہے چلو ہمارے سارے درشک دیکھیں گے اگر اشوت تھاما آتا ہے تو کوئی نہیں دیکھ پائے گا اور اگر رکیں گے تو کیا کچھ نقصان ہو جائے گا ہاں نقصد ہو سکتا ہے کیا جو اچھا ہوگی اس کی ہو سکتا ہے سلام کو معلوم چیز ہے ایسا مت کرنا یہ غلط کام ہے غلط کام ہے ہم نے اس بابا سے کئی بار پوچھا لیکن اس نے وجہ نہیں بتائی بس یہ ہی کہتا رہا کہ یہاں سے چلے جاؤ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مندر پہنچتے ہی شام ڈھلنے لگی تھی اور اب اس سوال کا جواب حاصل کرنے کا وقت آ گیا تھا کہ کیا واقعی مہابھارت کال کا اشوت تھامہ اس دھام میں آتا ہے اگر نہیں تو وہ انجان سایا کس کا ہے اگر دعوی جھوٹا ہے تو مندر میں ہونے والی موت کا راز کیا ہے سیتا پور کے لوگوں نے جب ہمارے سامنے اشوت تھامہ کی موجودگی کا دعویٰ کیا تو شروعات میں ہمیں اس کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوئی سوچا زیادہ زیادہ ہم کیا کر لیں مندر کے باہر پہرہ دے پائیں گے یا مندر کے بھیتر کوئی کیامرا فٹ کر لیں گے اور اگلی صبح یہ کہانی بنا کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گی لیکن گاؤں کے لوگوں نے ہم سے کہا کہ اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا اس بار جہاں جہاں اشوت تھامہ کی موجودگی کا دعویٰ ہوتا ہے وہاں وہاں صرف کیامرا ہی نہیں بلکہ ہماری ٹیم کا ایک صدس سے خود موجود ہوگا کیامرا بے شک خراب ہو جائے بجلی بے شک گل ہو جائے لیکن اگر وہاں کچھ ہے تو اس بار ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ شاید یقین نہ کر پائیں کہ ہماری اس کوشش کا نتیجہ کیا ہوا آدھی رات کو مندر میں کچھ ایسی حلچل ہوئی جس نے سب کچھ اتھل پتھل کر دیا اور جب سب کچھ شانت ہوا تو چمتکار کی حقیقت سامنے گھڑی تھی کچھ دیر میں اندھیرہ ہونے والا تھا اس سے پہلے ہم نے دو باتوں پر بہت غور کیا پہلا دھام کے پیچھے کا جنگل دوسرا مندر میں اشوت تھامہ کے آنے کا طریقہ بڑی بات یہ ہے اس دروازے کو لے کر اب اس دروازے میں یہ جو گرگ برہ کا دروازہ اس میں کبھی تالہ نہیں لگتا یہ دروازہ ایسے ہی کنڈی لگا کر بند کر دیا جاتا ہے لیکن لوگوں کا یہ ماننے تھر ہے کہ جب اشوت تھامہ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اشوت تھامہ اب اس جگہ پر موجود ہے رات کے بارہ بجے عمومن جیسا وہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ دروازہ جو ہے اندر سے ایسا لگتا ہے کسی نے بند کر دیا بندر ظاہر ہے کوئی ہوتا نہیں ہے تو آپ طاقت لگاتے ہیں دھکیلتے ہیں لوگوں نے کہا ہے ہم نے دھکیلنے کی کوشش کیا ہم نے زور لگایا لیکن اس کے بعد بھی دروازہ بند رہتا ہے اب یہ دروازہ کتنی آسانی سے کھلتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو صرف یہ کنڈی آپ پکڑ کے کھولنے کی ضرورت ہے تو یہ دروازہ جو ہے اتنی آسانی سے کھل جاتا ہے اس کو دھکیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پوری طاقت لگانے کے بعد بھی یہ دروازہ نہیں کھلتا اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو جب آپ خود ہی محسوس کریں خود موجود رہیں تب ہی آپ کو پتا چل جائے گا یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے سنی ہے اور انہی باتوں کو میں ریکریئیٹ کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کاموالوں کے مطابق اشوت تھامہ کبھی کبھی جنگل کی طرف سے بھی آتا ہے جنگل میں آکے میں نے کوشش کی کہ میں پتا لگا سکوں کہ آخر اشوت تھامہ کس طرف سے آتے ہیں لیکن بڑا مشکل کام ہے یہ پتا لگانا چاروں طرف اس مندر کے جنگل ہے اور ایک طرف ندی پوری بہریت مانیتہ کے مطابق اب ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اشوت تھامہ کو چنوٹی دیتے ہوئے اس سے پہلے پوجا کرنے کی ہوڑ لگائے یعنی گاہ والوں کی بھاشا میں اشوت تھامہ کا آوان کرے مشنو جی آپ یہ ہوڑ لگانے کے لیے یہ چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں سر اگر آپ کہتے ہیں تو تیار ہو جاتا ہوں لیکن اشوت تھامہ آتے ہیں یہ تو سنا ہے باقی آپ کے کہنے سے بہلے تیار ہو جاؤں باقی اندر سے من نہیں کرتا ہے کیوں؟ ڈر سے لگتا ہے ڈر سے لگتا ہے پوروچوں کے سننے کے بعد ایک بھیسا بیابت ہے کہ کوئی بھی پوجا پہلے نہیں کر سکتا ہے یہی سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے خوف کی جو بات کر رہے ہیں وشنو جی ڈر ہر آدمی کو ڈر ہے جیسے ہمیں بابا جی نے کہا وہ بابا جی جو ہم کو ملے تھے جنہوں نے ہمیں وارننگ دی کہ کسی بھی طرح کا پریقشن مت کرنا ونہا تمہارے ساتھ تو غلط ہوگا ہی تمہارے پریوار کے ساتھ بھی غلط ہوگا تو میں بھی یہاں پر رکھ کے رسک لے رہا ہوں میرے کیامرامن بھی یہاں پر رکھ رہے ہیں وہ بھی رسک لے رہے ہیں اور وشنو جی ہماری وجہ سے علاقہ اندھیرے میں ڈھوٹ گیا کچھ دیر بعد دھام میں شیعن آرتی ہونے لگے آرتی وغیرہ سے سب نپڑ گئے ہیں اچھا اب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ان کے سامنے ہی اس کو پورا ساف کر دیجئے جس طرح سے آپ کر دیتے ہیں مطلب وہاں سے پتی پھول سب ہٹا دیجئے تاکہ ہم دیکھ سکیں اس کے بعد کہ یہاں پر واقعی کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا گھرگری کو پوری طرح سے ساف کرنے کے بعد دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا اب سوال ایک ہی تھا کیا اس شیولنگ پر صبح پوجا ہوئی ملے گی پوری طرح سے سکتا ہے پوڑا ہوئی ملے گی پوڑا ہوئی ملے گی پوڑا ہوئی ملے گی آپ کی ہر کوشش کے بعد مطلب میں سردہ کے ساتھ کہ سکتا ہوں پوڑا کی ہوئی ملے گی پردے جی پوڑا ہوئی ملے گی پورٹی بالکل ایک دم ساف دوبارہ پوڑا کی ہوئی تو آپ دیکھئے دونوں طرف کے آپ کو وہ مل گئے تیسٹیمنیز دونوں طرف کی گواہی مل گئی سب کا یہ کہنا ہے کہ پوڑا ہوئی ملے گی پوجاری کے جانے کے بعد ہم کام میں جھڑ گئے وشنو جنگل والے راستے کی نگرانی کرنے بیٹھ گئے اور ہم نے ندی والے راستے پر موچہ سمبھل لیا تیسرا شخص کوئی نہیں تھا لہٰذا ہم باری باری سے گرب گرہی کے چکر بھی لگا رہے کسی بھی ایسی بڑی جگہ کی انویسٹیگیشن کرنے میں جو سب سے بڑی دکھت آتی ہے وہ یہی کہ آپ کے پاس لوگ کم ہوتے ہیں اس وقت ہم تین لوگ یہاں پر موجود ہیں ایک میں ایک ہمارے چیلنجر وشنو جی اور ایک میرے کامرمن جو اس وقت میرے ساتھ ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اس مندر کے دو اپروچ پوائنٹس ہیں ایک ندی کی طرف اور ایک جنگل کی طرف ایک ندی کی طرف میں بیٹھا ہوں جنگل کی طرف میں نے وشنو جی کو کہا ہے کہ وہ بیٹھیں اور کوشش یہ ہے کہ دونوں راستوں پر پرمننٹ نگا رہے لیکن پروبلم یہ ہے کہ جب ہم دونوں یہاں پر موجود ہیں جو تیسرا جو گیٹ ہے مندر کا جو گرب گرہ کا گیٹ ہے وہاں پر ہماری نظر نہیں اور کافی دیر ہو چکی ہے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک بار اور اس کو چل کے دیکھ لیا جائے آئیے دیکھتے ہیں تو مین گیٹ بلکل ایسا ہی ہے جیسا ہم چھوڑ کر گئے تھے کھککا لگا ہوا ہے دروازہ بند ہے ابھی تک تو کوئی حرکت ہوئی بھی نہیں ہے بارہ بھی نہیں بجے جو کچھ ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بارہ بجے کے بعد ہوتی ہے ایک بات کھول کے دیکھ لگا ہوں کیونکہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب اندر سے بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ بھلے اس پر دھککا بھی ماری ہے تو گیٹ کھلتا نہیں ہے کھل رہا ہے کھل رہا ہے ملکل ہسانی سے کھل رہا ہے ابھی تو کوئی بھی اندر نہیں ہے دھر بارہ بھی نہیں بجے چلی بارہ بجنے دیجئے اس کے بعد دیکھتے ہیں ماننیتہ کے مطابق گرب گریہ کے دروازے پر تالہ کبھی نہیں لگایا جاتا اور یہی ہماری سب سے بڑی مصیبت تھی ہمیں ندی کی طرف بھی نگرانی کرنی تھی اور گرب گریہ کی پہرے داری بھی ساتھی مندر کے اندر بھی دیکھنا تھا کہ کہیں کوئی چھپ کر تو نہیں بیٹھا جیون جیون رات گہراتی جا رہی تھی خدرہ بڑھتا جا رہا تھا آپ اس جنگل میں دو منٹ کے لیے صرف شانت ہوئی ہے لگتا ہے کیونکہ میں بول رہا ہوں تو آپ کو شاید وہ آوازیں میرے پیچھے نہ سنائی دیں لیکن یہاں پر جیسے ہی آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی شانت ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کس ویرانے میں ہیں اس وقت آپ کو سیاروں کے چیخنے کی آواز سنائی دے رہی ہے کچھ اور جانور ہیں جن کے آواز آپ دور سے محسوس کر سکتے ہیں میں حساب نہیں لگا پا رہا ہوں کہ کون ہے کیا ہے لیکن یہ ساری بات یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہاں آس پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے بیابان جنگل کے اور ندی کے جنگل سے بھی اشوت تھامہ آتا ہے اور ندی سے بھی اشوت تھامہ آتا ہے یعنی دونوں طرف سے اشوت تھامہ اس مندر کے پاس آتے ہیں اور آج کہاں سے آئیں گے یہ پتہ نہیں ہے ہمیں چنتہ اس شخص کی تھی جو رات کے وقت ہماری وجہ سے اس مندر میں رکا تھا جس نے ہمارے کہنے پر بارہ بجے کے بعد اشوت تھامہ سے پہلے پوجا کرنے کی ہوڑ لگائی تھی بشنو جی ڈر تو نہیں لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے کیوں؟ ہوتا ہے سر ہوتا ہے بہت سواص کیوں تو کرو تو سب کچھ ہوتا ہے بہت سواص کی باتیں ہوتی ہیں تو تمہارا آپ نے یہ چیلنج کیسے ایکسپ پہل ہو؟ سر آپ نے کہا آپ کے کہنے سے میں نے کہہ دیا تھا مجھے اندر سے بھے لگ رہا ہے چلیے دریئے مت کچھ نہیں ہوگا اور کوشش یہی ہے کہ جلدی سے وقت آئے جب ہم وشنو جی سے پوجا کرا سکیں آپ تیاری تو آپ نے کری لیا ہے تیاری تو آپ کا پورا تیار ہے بس بارہ بجنے ہیں بارہ بجنے کے دس منٹ بعد ہم لوگ جا کے اندر پوجا کر دیں گے اور ہمیں سب سے پہلے ہوں گے جی تو در ظاہر ہے انسان کے اندر بھے ہوتا ہی ہے اور قاس طور سے جب آپ آپ ایسی جگہ ہوں جہاں پر اتنی ساری مسٹری ہو اتنی ساری باتیں ہو ایسے میں ڈر ہونا سو بھاوک ہے لیکن پھر بھی وشنو جی ہمارے ساتھ ہیں تو بیٹھئے سر آپ یہاں پہ میں اتنا مندر کا چکر لگا رہا رہا ہوں وشنو ہمارے سامنے ہس ضرور رہی تھے لیکن وہ کتنے ڈرے تھے یہ ہمیں پتہ تھا تال میل کے ساتھ ہم گرب گریے سے لے کر ندی تک اور ندی سے لے کر جنگل تک لگاتار نگاہ رکھے ہوئے تھے کوئی بھی سایا ہماری آنکھوں سے بچ نہیں سکتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ منزل کے قریب پہنچتے ہی کھیل ایک دم سے پلٹ جائے گا بارہ بجنے میں تھوڑا ہی وقت بچا ہے یعنی وہ وقت ہونے والا ہے جب ہم نے سوچا تھا کافی دیر سے وشنو جی اکیلے بیٹھے ہوئے جو ہمارے چیلنجر ہیں جو پہلے پوجا کریں گے اشوت تھاما سے آئے ان سے ملاقات کرتا ہے تو سر بارہ بجنے والے ہیں بس وہ وقت آنے والا ہے جب آپ نے چیلنج پورا کرنا ہے سر مجھے نہیں کرنا میری من نہیں سر میں نہیں پوڑ کر پاؤں گا اتنی دیر سے ہم تحیاری کر رہے ہیں سارے ہمارے درشک انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ وقت آئے گا جب آپ اشوت تھاما سے پہلے پوڑ کر کے دکھتا ہے میرا دل گواہی نہیں دیتا ہے پوڑ کرنے کے لیے میں نہیں پوڑ کر پاؤں گا کیوں گا میں نہیں پوڑ کر پاؤں گا مجھنو جی اس وقت کیوں منا کر رہے ہیں مطلب ہم کو سب تحیاری ہے بارہ بجنے والے ہیں اب تو کوئی وقت ہی نہیں ہے سر میرا دل گواہی نہیں دے رہا ہے میرا من نے ہی کہتا ہے سر آپ جانوں میں پوڑا نہیں پوڑ کروں گا سریں مجھے کچھ نہیں کتے سا را کام خراب ہو گیا سر مجھے نہیں پوڑا پوری تیاری کری تھی یار پہلی ہی منع کر دیتے ہیں سچا تو وشنو کی حمد جواب دے چکی تھی ہم نے انہی کے دم پر سارے خطرے اٹھائے تھی لیکن این موقع پر انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دی اب ہمیں اکیلے ہی نگرانی کرنی تھی کیونکہ شیولنگ کی پوجہ کرنے والا شخص جو بھی ہو وہ لائٹس دیکھ کر باہر سے ہی لوٹ سکتا تھا لہٰذا اب ہم ہر پل چوکن نہ تھے تب ہی ایک روشنی نے ہمیں چوکا کر رکھ دیا گاڑی آرہی ہے پہلی کس کی گاڑی ہے کس کی گاڑی ہے کس کی گاڑی ہے یہ تو پولیس کی گاڑی لگ رہی ہے سر نمسترک سر نمسترک سر سوہل نام ہے دلی سے نیوزی تین سے ہم لوگ یہاں شوٹنگ کر رہے ہیں پھر اس پولیس ادھکاری نے خطرے سے آگہہ کرتے ہوئے مندر چھوڑنے کی سلحہ دے ڈالی آپ کا ہو گیا ہو گا کارکرم تو آپ یہاں سے کر کے اپنا نکال لیجی ہاں بس اچھی جگہ نہیں ہے پڑوس میں ندی ہے اپنے ہر دو ہی جنپت پڑتا ہے پورا جنگل لیا آکا ہے یہاں پہ جنگلی جانور بھی گھومتے رہتے ہیں بس سر تھوڑا سا بچا ہوا اس کے بعد ہم کر کے نکل جائیں گے رات گہراتی جا رہی تھی وقت قریب آتا جا رہا تھا بارہ بجنے والے تھے اور گاہ والوں کی معنی تو اسی سمائے سے مندر میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے لہٰذا ہم پوری طرح چکننے تھے ہم اپنے خاص کیمرے کو تیار کرنے میں جھٹے تھے اچانک تب ہی پانی آپ کو سنائی دے رہی ہیں پانی کی آواز ہے نا ایسا لگ رہا کوئی نوہا رہا ہے آئیے کم 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 جب ندی کنارے پہنچے تو پانی بلکل شان تھا پھر ہماری نگاہ گھڑی پر پڑی اوہ شیٹ بارہ بچ چکے آئیے جلدی آئیے آپ بھی یہی کھڑے ہیں وقت تو دیکھئے بارہ بجے کا ہمارے پاس ٹائم تھا اور بلکل اندازہ نیرا پانی کے پاس جا کے بیٹھ گیا مندر میں کیا ہوا ہوگا کوئی بھی نہیں ہے کچھ نہیں پتا چلیے دروازہ بند ہے دیکھے بارہ بجے سے پہلے پانی میں آواز آئی ہم وہاں چلے گئے ہیں پانی کے پاس پچھلے پاندرہ بیس منٹ سے مجھے وقت کے حساس ہی نیرا اور میں وہیں بیٹھا رہا اور جب میری گھڑی پہ نزر پڑی تو سوا بارہ ہو چکے اب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بارہ بچتے ہی یہاں پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ پوچہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے دروازہ بند ہے اس کا مطلب سب کچھ ویسا ہی ہے جیسے ہم چھوڑ کے گئے تھے لیکن پھر بھی ایک بار کراس چیک کرنے تھے اور اندر شیولنگ بلکل صاف تھا پوچہ کے کوئی نشان نہیں اشوت تھامہ سے ہوڑ مت لگائیے کیونکہ وہ ہوڑ آپ کبھی جیت نہیں پائیں گے کوئی بھی پرکشن کرنے کی کوشش مت کریے ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا پچھلے دو دن سے لگاتار دو دن سے میں یہی باتیں سنتا آ رہا تھا ہر آدمی نے مجھ سے یہ کہا کہ اس مندر میں پوجہ ہو کر ہی رہے گی پوجہ ہوتی ہے اور اگر آپ ہوڑ لگاتے ہیں تو پھر تو ایسی کوئی طاقت ہے ہی نہیں جو روک سکے آج ہم نے ہورڑ بھی لگائی آج ہم نے یہاں پہ رات بھی بتائی کچھ آواز ضرور آئی پانی کی طرف ہم گئے بھی لیکن نہ پانی میں اشوت تھامہ دکھائے دیا نہ یہاں اس کا رت آیا نہ کھڑاؤ پہنے کوئی آدمی آیا نہ ہاتھی پہ سوار ہوکے اشوت تھامہ اس مندر میں آیا اور جیسا میں نے آپ کے سامنے ابھی ان دروازوں کو کھول کر دکھایا پوجہ کا کوئی سراغ موجود نہیں ہے ہر چیز بلکل اسی طرح ہے جس طرح سے ہم چھوڑ کر گئے تھے دعویٰ تو تھا کہ اشوت تھامہ روز رات میں یہاں آتا ہے اور بارہ بجے کے بعد سب سے پہلے پوجہ کرتا ہے ہم رات بھر مندر میں رکھیں مہنتاؤں کا پورا خیال رکھا تھا رات میں کوئی انجانہ سایا بھی نہیں دکھا یہاں تک شیولنگ پر پوجہ کے نشان بھی نہیں ملے اب اس کا کیا مطلب نکالا جائے یہ ایک گروپ تھنک social psychological process ہے جس کو گروپ تھنکنگ بھی بولتے ہیں اور گروپ تھنک میں ہمیشہ ریشنیلٹی کا اسپیس کم ہوتا ہے اور لوگ ایک کنفرمیٹی کے سوپر آڈینیٹ گول مجھے ملے گا اسور سے پرابتی کا یا اسور سے جوری بھی کچھ کہانیاں اس میں جوری ہوتی ہیں تو ان کو لگتا ہے اس پہ سوال اٹھانا اچیت نہیں ہے اور اس پہ آنکھ موند کر وہ بھروسہ کرتے ہیں اور اسی belief system کا وہ ایک حصہ بن جاتا ہے جس کو کیس باسترکتہ سے لینا دینا ہو بھی سکتا ہے کئی پرستیتیوں میں کئی پرستیتیوں میں نہیں بھی ہونا سکتا ہے اس دھام میں مہابھارت کال کے یودھا اشوتھامہ کے آنے سے جڑے دعوے کی ہم نے جو پڑتال کی اس سے تو یہی لگا کہ یہ دھام اور دھام سے جڑی آستھا تو ایک حقیقت ہے لیکن یہاں اشوتھامہ کا رات میں آنا پوجہ کرنا محض ایک فسانہ آج کی ہماری دوسری کہانی ایک ایسے دربار کی ہے جہاں بھگوان گنیش کی پرتما کا آکار ہر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمیں بتایا گیا کہ بھگوان گنیش کی اس پرتما پر جو قوت چڑھا جاتے ہیں وہ چند دنوں بعد ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی اس پرتما کا آکار دگنا ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ بھگوان گنیش کے اس چمتکار کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی بھی ہے تو چلی آج دیکھتے ہیں وہ کہانی اور پرتال کرتے ہیں کہ آخر بھگوان کی ایک پرتما بڑھ کیوں رہی کیا پتھر کی کوئی مورتی اپنے آپ بڑھ سکتی ہے ہاں بڑھتا ہوا میں نے دیکھا ہے جب بریٹیش کے سامنے میں دیکھا جائے تھا خوما میں آدھا سوند تک ہی دکھا چاہتا تھا دیکھتا تھا بھگوان مورتی لیکن آج جو ہے پیٹ تک پورا بھگوان دیکھتے ہیں اپنے آپ یہ بڑھ رہی ہے سوند بھیو گنپتی جی ہے پہلے ایک فٹ کی تھی مندر یہ ابھی بڑھتے بڑھتے چار فٹ کی ہو گئی ہے ونائک کا ایک ایسا دربار جہاں چمتکار کی کئی کہانیاں ہیں کئی لیلائیں ہیں اور ڈر کا سایا بھی ہے دعویٰ ہے کہ اس گنیج دھام کی پرتما کا آکار روزانہ بڑھتا ہے ایک پتھر کی مورتی جو اپنے آپ بڑھ رہی ہے وہ بھی ہر روز سن کر وشواس نہیں ہوتا ہمیں لگا یہ ضرور آنکھوں کا کوئی بھرم ہوگا بھلا ایک مورتی کا سائز اپنے آپ کیسے بڑھ سکتا ہے ہم نے اس دعوے کی تہ تک جانے کا فیصلہ کیا اور تہ کیا کہ چمتکار کے ہر دعوے کو خود پرکھیں گے ہماری منزل تھی دلی سے قریب بائیس سو کلومیٹر دور آندر پردیش میں چتور زلے کا کنی پککم ونائک مندر لمبودر سے جڑے اس رہس سمائے دھام کا سفر شروع ہوتا ہے دیروپتی بالا جی مندر سے نیوویلگا ان نووو میں نے کہا کیسے ہیں آپ لوگ نمسکار میرا نام سہیل ہے اور اب تک میری بول چال اور میری ویشبوشہ سے اگر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا ہو کہ ہم کہاں ہے تو اس مندر کو آپ ضرور پہچانتے ہوں گے ہم موجود ہیں آندر پردیش کے تیروپتی میں اور یہ ہے تیروپتی بالا جی کا مشہور مندر جہاں ہر سال لاکھوں شدھالو آتے ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ اس مندر کے بارے میں تو آپ سانتے ہی ہیں تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے ہم یہاں پر آئے ہیں کیونکہ ہمیں اس مندر سے تھوڑا آگے جانا ہے ایک ایسے مندر میں جہاں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک چمتکاری بنائک سے ایک ایسی مورتی جو لگاتار سائز میں بڑھتی جاری ہے مندر جہاں پر لی گئی شپت کو عدالت میں بھی مانا جاتا ہے ایک ایسا مندر جہاں کا پانی پینے کے بعد ہر بیماری دور ہو جاتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا یہ سفر دیروپتی مندر سے ایک کم مندر قریب سو کلومیٹر دور ہے گنیش کی وہ چمتکارک مورتی اس مندر میں کب سے ہے کہاں سے آئی ہے یہ کوئی نہیں جانتا اس لیے گنیش کے اس روک کو سویم بھو گنیش بھی کہا جاتا ہے کچھ گھنٹے کی یاترہ کے بعد ہم کنی پککم مندر کے بہت قریب تھے بارہ کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگا اب ہم اس کنی پککم مندر کے سامنے تھے جس کے اندر گنیش کی وہ چمتکارک پرتما ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا آکار روز بڑھتا ہے مندر کے باہر بھکتوں کی بھاری بھیڑ اومڑی تھی جو سبھی ونائک کی آستھا میں ڈوبے ہوئے تھے یہ بھیڑ بازار اور رونک کو دیکھتے ہوئے لگتا ہی نہیں کہ یہاں کبھی بنجر زمین تھے جتنے بھی بھکت درشن کر کے موسیقی بھکتے ہوئے جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے جسے اس مورتی کے بڑھتے آکار کا ساکش مانا جاتا ہے کیا کنی پککم ونائک مندر کے رہسے سے آج پردہ اٹھ پائے گا بھگوان کا دربار اور دربار میں ہونے والے چمتکاروں کی پڑھتال ہم نے پہلے بھی کئی بار کی لیکن جو پہلی اس مندر میں ملی اس سے ہمارا سامنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کیونکہ اس دھام میں ایسے ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مورتی کا آکار بڑھتے ہوئے دیکھا یہاں وہ تمام کبچ بھی موجود ہیں جو کبھی گنپتی کی پرتما کے لیے بنایا گئے تھے لیکن اب چھوٹے ہو چکے دعوے کے مطابق پچھلے بہتر سال میں ونائک کے وہ مورتی دو فیٹ سے زیادہ بڑھ چکی ہم خود گنپتی کی اس چمتکاری مورتی کو دیکھنے کے لیے آتر تھے لہذا ہمارے قدم تیزی سے مندر کے گرب گریہ کی طرف بڑھے تھوڑی دیر میں گرب گریہ ہمارے سامنے تھا لیکن یہاں پہنچنے پر پتا چلا کہ کیامرا اندر لے جانے کے لیے اجازت لینی پڑے تو آخر کار ہم مندر کے گرب گریہ کے پاس پہنچی گئے ہیں یہ مندر کا گرب گریہ ہے یعنی وہ جگہ جہاں پر وہ چمتکاری کوہ موجود ہے جس میں سے سویم بھو گنپتی کی مورتی نکلی تھی وہ مورتی جو لگاتار جس کا قد بڑھتا جا رہا ہے جس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے اور ونائک کی ایسی مورتی دنیا میں کہیں نہیں ہے سوائے اس مندر کے گرب گریہ کے سامنے بھکتوں کی لمبی کتار لگی تھی اس بھیڑ میں ہم نے مندر پرشاسن سے بات کی لیکن ہمیں کیمرے کے ساتھ اندر جانے کی اجازت نہیں ملی آستھا کا حوالہ دے کر ہمیں گرب گریہ میں جانے سے روک دیا گیا ہماری ہزاروں کوششوں کے باوجود ہم گرب گرہ میں مندر کے نہیں جا سکتے یہ گرب گریہ کا راستہ ہے یہاں سے اندر وہ کنہ ہے جس کے اندر بنائک کی وہ سوئم ہو گورپی ہے جو لگتار بڑھتی جا رہی ہے یہی پر لوگ درشن کے لیے اندر جاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم کو بتایا گیا تھا کہ پچھلے ایک ہزار سال میں گیاروی شتابدی سے مندر یہاں پر موجود ہے اور آج تک کوئی بھی تصویر نہیں کھیچی گئی کیونکہ یہ مانتہ ہے کہ تصویر کھیچھا غلط ہے تصویر کھیچنا کیمرے کے سامنے مورتی کو لانا غلط ہے اس وجہ سے ہم کو بھی اجازت نہیں دی گئی ہم جو گرب گری میں موجود سویم بھو گنیش کی مورتی کو پہنائے جاتے ہیں یہاں کئی آکار کے کبچ رکھے ہوئے تھے بتایا گیا کہ جیسے پرطمہ کا آکار بڑھتا گیا پرانے کبچ چھوٹے پڑھتے گئے یہاں پر یہ آرمرز موجود ہے کبچ موجود ہے جو سب سے بڑا سبوت ہے اس بات کا کہ یہاں پر کس طرح سے مورتی کا سائز بڑا ہے 1945 میں یہ کبچ دیا گیا تھا 1945 میں یہ کبچ دیا گیا تھا یہ کبچ اس وقت اتنا چھوٹا تھا مورتی کا سائز اتنا بڑا تھا قریبا 2 feet اور کچھ inch کا مورتی کا سائز تھا 1945 میں چاندی کا بنا ہوا یہ کبچ پوری طرح سے اس مورتی پر آ جاتا تھا لیکن اس کے بعد اس مورتی کا سائز لگتار بڑھنا شروع ہوا اور یہ کبچ چھوٹا ہو گیا سال در سال مورتی کا سائز بڑھتا گیا کتنا بڑا اس بات کا سبوت ہے یہ اب اس مورتی کو دیکھ دو ہزار چھ دو میں یہ مورتی کا کبچ پھر سے تیار کیا گیا اور تب اس کا سائز تھا تین فیٹ دس انچ اپنے آپ میں چوک آنے والا دو فیٹ سے تین فیٹ ایک سوا فیٹ مورتی بڑھ چکی تھی ان قریب قریب پچاس سال کے پیریڈ میں مورتی قریب ایک سے ٹیڑ فٹ زیادہ اونچی ہو گئی تھی اور اب آپ آگے بڑھئے سوال یہ ہے کہ دو ہزار دو کے بعد کیا ہوا سائز اور تیزی سے بڑھنے لگا کس طرح سے بڑھا تو دو ہزار دو میں تین فٹ دس انچ اور اس سائز ہو گیا چار فیٹ آدھا انچ مطلب لگا کار اس سویمبو مورتی کا سائز بڑھتا جا رہا ہے آنکھوں کے سامنے اندر کی مورتی تو دیکھنے کو نہیں ملی لیکن ان کبچ کو دیکھ کر اس چمتکار کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کبچ کو ونائک کی اس پرتیمہ کو پہنائے جاتا ہے جب مورتی کا آکار بڑھ جاتا ہے تو کبچ کو بھی پڑھانا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کئی آکار کے کبچ رکھے ہوئے گی پھر ہمیں معلوم چلا کہ مندر کے سامنے تالاب کے بیچوں بیچ گنیش کی جو مورتی ہے وہ مورتی کے ہی درشن کرتے ہیں اس تالاب کے بیچوں بیچ ایک مورتی ایک ریپلی کا ڈوپلیکیٹ مورتی بنائی گئی ہے اور میں آپ کو مورتی دکھانے کی کوشش کروں گا تا آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کس طرح سے ہے اور کس طرح سے بڑھتی ہے اس کے پانی میں چل کے جانا پڑے گا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کوشش کرتے چلی اوپر چڑھنے کے بعد وہ مورتی ہمارے سامنے جاتا یہ اس کا ریپلی کا ہے یہ اس مورتی کا پرتبیمب ہے جو آج ابھی آپ کے سامنے ہے اس تالا آپ کے چاروں طرف جو پانی بھرا ہوا ہے مان نیتا ہے کہ اس پانی سے نہ بھانے کے بعد ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور یہ اس مورتی کی ریپلی کا ہے یہ مورتی ہو بہو گرب گری والی پرتما جیسی ہی ہے جس کا آکار بڑھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس چمتکاری مورتی کو ہم کیمرے میں قید تو نہیں کر پائے لیکن ہم نے دیکھا تھا رنگ روپ اور آکار میں تالاب کے بیچ رکھی یہ مورتی بلکل ویسی ہی تھی لیکن آکار بڑھنے کے چمتکار کا دعویٰ تو اندر والی مورتی کے ساتھ ہی ہے ہم ایک بار پھر آپ کو وہ کوچ دکھاتے ہیں جن کے دم پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کن پک کم ونائک مندر کی مورتی کا آکار روز بڑھتا ہے یہ 1945 کا کوچ ہے اس سمیں مورتی قریب دو فیٹ کی تھی یہ 2002 کا کوچ ہے یہ کوچ تین فیٹ دس انچ کا ہے کیونکہ اس سمیں مورتی کا آکار اتنا ہی تھا 2006 میں مورتی کا سائز بڑھ کر چار فیٹ چھ انچ ہو گیا ان بڑھتے کوچ سے لگتا ہے کہ کڑپ کم ونائک مندر کی پرطیمہ کا سائز بڑھتا جا رہا ہے 1945 میں مورتی کا آکار دو فیٹ تھا جو اس سمیں چار فیٹ چینج کا ہے یعنی 72 سال میں گنیش کی اس پرطیمہ کا آکار دو فیٹ سے بھی زیادہ بڑھا ہو گیا جس گنیش پرطیمہ کا آکار بڑھنے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اسے کیمرے میں قید کیے بغیر کڑی پک کم منائک مندر کی ہماری پڑھتال ادھوی ہی مانی جائے گی گوچ کو کیول آدھار مانا جا سکتا ہے لیکن اس کے دم پر کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہے پھلال ایک بات تو تہہ ہے کہ پرطیمہ کا آکار بڑھے یا نہ بڑھے اس میں لوگوں کی آستھا لگاتار بڑھتی جا رہی بھکتی بھاہو سے دیکھیں تو کسی پتھر کی پرطیمہ کا آکار بڑھنا واقعی حیرانی کی بات بھگوان گنیش کے اس مندر میں بھی لوگ اسی حیرانی کو چمتکار کا نام دیتے ہیں حالانکہ ویجیان کہتا ہے بھگوان کے اس دربار میں لوگوں کی گہری آستھ ہے اس آستھ سے کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ لوگوں کی آستھ برقرار رہے تو اگلے ہفتے پھر ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ جس میں تھوڑا سچ ہوگا تھوڑا بہانہ آدھی حقیقت آدھا فسان